گوڈ مورننگ اسلام علیکم سکس کلاس ہم لوگوں نے تحارت اور پاکیزگی کی ریڈنگ کی تھی آج اس کا بک ورک کریں گے خوصے نمبر ون دیکھیں خالی جگہ پھور کیجئے پہلا ہے تحارت کے معنی پاکیزگی اور ڈیش کے ہیں صفائی کے ہیں اللہ تعالیٰ ڈیش رہنے والوں کو پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر ڈیش کے نماز قبول نہیں کرتا تحارت کے قرآن مجید میں شک کرنے والے کو ڈیش نجس قرار دیا گیا ہے ناپاک یعنی نجس قرار دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھا لسن اور ڈیش چیزیں کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا پیاز جیسی بدبودار چیز ہے ٹھیک ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں پہلا ہے تحارت لفظ ہے عربی زبان کا سلام کی بنیاد رکھی گئی سپائی اور پاکیزگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپائی کو قرار دیا نفت ایمان یعنی ایمان کا آدھا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی علامت قرار دیا سفید رنگ کو عوصل کرنے کی تاقید کی گئی جنمعے کے دن آپ لوگوں کا بکورک ہو گیا سکس کلاس اسے اچھی طرح آپ لوگوں نے نوٹ کرنا اور کوئی کلتی نہیں ہونی چاہئے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ